یہودیوں کا سٹیچی آف لیبرٹی پر فلسطین کے لیے پردرشن گازہ میں جنگ کو روکنے کی مانگ ہوئی تیز اسرائیل حماس یوت کے بیچ گازہ پٹی میں ظلم کو روکنے کی مانگ کو لے کر امریکہ کے یہودیوں نے نیو یورک کے سٹیچی آف لیبرٹی پر پردرشن کیا یہ پردرشن یہودی وائز فور پیس سموں کی اور سے آئیوجیت کیا گیا پردرشن میں کری پانچ سو لوگ شامل ہوئے اس میں کالی ٹی شٹ پہنے پردرشن کاری اسرائیل سے جنگ کو روکنے اور فلسطینیوں کو آزاد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں بینروں میں لکھا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہودی سموں حال ہی میں نیو یورک کے مین ہٹن میں گرانڈ سینٹرل ٹرمینل اور واشنگٹن میں کیپٹل ہل امارت میں اسی طرح کا پردرشن کر چکا ہے نیو یورک ہاربر کے لیبرٹی دویب پر گشت کرنے والی پولیس نے کسی کو گرفتار کیا ہے یا نہیں ابھی اس بارے میں کوئی بیان نہیں آیا ہے بتا دے کہ یہ سنگٹھن فلسطینیوں کے پردی اسرائیلی سرکار کی نیتیوں کا ویروت کرتا ہے اور اسے نس لیوات بتاتا ہے ایک طرف جہاں سعودی جیسے مسلم دیش فلسطینی مسلم بھائیوں پر ظلم کے خلاف چھپی سادے ہوئے ہیں وہیں امریکہ کے یہودی گازہ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اسے دیکھ کر سوشل میڈیا پر جنتا نے ریاکٹ کرتے ہوئے لکھا میں اس گروپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے ایسا کرنے کے لیے ہمت چاہیے ایک یوزر نے لکھا لوگوں کو سنگھر شویرام اور فلسطینیوں کے نرزنہار کو سماپ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے دیکھنا اور وشوسنی ہے یہ مانفتہ کے لیے جتنا زیادہ سمیں تک چلتا رہے گا اتنا ہی خطرناک ہے ایک اور یوزر لکھتے ہیں مانفتہ کے لیے کھڑے نیک لوگ وہیں ایک اور یوزر نے کہا یہ سندر ہے اپنی آواز اٹھانے کے لیے آپ سب ہی کو دھنیواد آپ کو بتا دے ازرائیل پچھلے تیس دنوں سے لگتار فلسطین کے لوگوں پر حملے کر رہا ہے ان حملوں میں دس ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کی جان چلی گئی ہے جن میں چالیس پرتیشت سے زیادہ بچے شامع ہیں ازرائیل سیلف ڈیفنس کے نام پر لگتار ماسوموں کو نشانہ بنا رہا ہے وہیں مسلم دیش اس پر کیول نندہ ویقت کر رہے ہیں یہودیوں کے اس ویروت ردرشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بال آئیکن بٹن ضرور ریز کریں تاکہ اسرائیل فلسطین ماملے سے جڑی ہر بڑی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے